اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں لائک کریں اور لازمی بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈالکٹر ایس ایم شکیل انجب آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسی ٹی ڈی کے مطلق ہومیوپیتک کے عدویات کے ساتھ علاج ایسی ٹی ڈی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قضاء کو کھاتے ہیں تو دیدے کے اندر میوکس میمبرین ایسیڈ پیدا کرتے ہیں جس سے دو فنکشن ہوتے ہیں تو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اگر کھانے کے ساتھ جرمز وغیرہ اندر جاتے ہیں تو ان کو جلا دیتے ہیں دوسرا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دانتوں کے ذریعے کھانا چباتے ہیں وہ میدے میں جا کر ان تضابوں کے ذریعے حضم ہوتا ہے جب یہی تضاب بڑھ جاتے ہیں تو اس کو ایسی ٹی ڈی کہتے ہیں اور ان کی مختلف علامات ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہومیوپیتک کی عدویات کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے جس سے آپ ہمیشہ کے لیے ایسی ٹی ڈی سے نجات ہو سکتی ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے ایسی ٹی ڈی سے نجات ہو سکتی ہے شروع کرتے ہیں دوستو ایسی ٹی ڈی سے نجات کے لیے ہومیوپیتک کی پانچ ٹاپ کی دعائیوں میں سے آپ کو میں آج بتاؤں گا سب سے پہلی دوائی ہے پلس ٹیلہ تھائٹی اس کی خاص علامت ہے کہ مرغن اغزاء جس میں چربیلی چیزیں مرغن کھانے جو آج کر لوگ استعمال کرتے ہیں شوارما پیزا وغیرہ اگر اس طرح کی ایسی ٹیڈی ہو تو پلس ٹیلہ تھائٹی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے لیے پلس ٹیلہ تھائٹی بہت اچھا کام کرتی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پلس ٹیلہ تھائٹی لے کے ایک کترہ یا دو کترے آدھے کپ پانی میں ڈالنے ہیں اور اس کو آدھے گھنٹے کے وقتے سے استعمال کرنا ہے تو دوسری دوائی ہومیوپیتھک کی ہے فاس فورس تھائٹی تضابیہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک خاص علامت ہوتی ہے کہ یہاں چلن کے ساتھ ساتھ آواز بیٹھ جاتی ہے گلہ بیٹھ جاتا ہے جب یہ علامت ہو تو فاس فورس بہت اچھا کام کرتی ہے تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے فاس فورس تھائٹی ایک یا دو کترے آدھے کپ پانی میں پندرہ پندرہ مل کے وقفے سے یا آدھے آدھے گھنڈے وقفے سے لینے ہیں جب تک آپ کو افاقہ نہ ہو جائیں تو چلو دوستو چلتے ہیں اب تیسری دوائی کی طرف ہومیوپیتھک کی ٹاپ کی عدویات میں ہے نقص ومیکا تھائٹی نقص ومیکا کی خاص علامت یہ ہے کہ ایسی ڈی ڈی تو ہے ہی ہے لیکن تضابیت کے ساتھ ساتھ خانسی ہوتی ہے جب یہ علامت آپ کو ملے تو آپ کو نقص ومیکا کافی افاقہ دے گی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سے دو کترے آدھے کپ پانی میں آدھے گھنڈے کے وقفے سے یا گھنڈے کے وقفے سے جب تک افاقہ نہ ہو استعمال کرتے رہے سو چلو چلتے ہیں چوتھی دوائی کی طرف جو ہے ہومیوپیتھک کی ٹاپ میڈیسن میں کاربو ویڈ تھائٹی اس کی ایک خاص علامت ہے کہ جب ایسی ڈی ڈی تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ گیس ہوتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے اگر یہ علامت ہو تو کاربو ویڈ بہت اچھا کام کرتی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک یا دو کترے آدھے کپ پانی میں آدھے آدھے گھنڈے کے وقفے سے یا گھنڈے کے وقفے سے لے جب تک فاکہ نو میڈیسن کا استعمال کرتے نہیں چلو چلتے ہیں ہومیوپیتھکی ٹاپ میڈیسن میں سے ہماری پانچوی آج کی میڈیسن ہے آر سنگ ایل بم تھائٹی اس کی خاص علامت میں یہ ہے کہ ایسی ڈی ڈی تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جلن ہوتی ہے خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے گلے میں جلن ہوتی ہے اور کبھی کبھی سر کی چوٹی میں جلن ہوتی ہے اگر یہ علامت ہو تو آر سنگ تھائٹی کو آپ نے نہیں بھولنا آر سنگ تھائٹی کو آپ نے استعمال کرنا ہے آدھے کب پانی میں ایک سے دو کترے لینے ہیں اور آدھے گھنٹے سے وقفے سے یا پندرہ منٹ کے وقفے سے یا ایک گھنٹے کے وقفے تک آپ اس کو لیتے رہیں جب تک افاقہ نہ ہو اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں لائک کریں اور لازمی بتائیں